اسلام علیکم بیوورز ایم ہرا ناصر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں لے کر آئی ہوں ٹیکنالوجی کی دنیا کی ایک بہت ہی تہل کا خیص خبر چیٹ جی پی ٹی ناظرین چیٹ جی پی ٹی کیا ہے کیسے کام کرتی ہے اسے کس نے بنایا ہے اس کے کتنے یوزرز ہیں آپ اسے کس لیے استعمال کر سکتے ہیں کتنی لینگویجز میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بہت کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں مکمل تفصیل سے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا ناظرین چیٹ جی پی ٹی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس لینگویج موڈل ہے جس نے پوری دنیا میں تہل کا بچا رکھا ہے اسے 30 دسمبر 2022 میں لانچ کیا گیا اور اس کا امپروفڈ موڈل 15 دسمبر 2022 کو لانچ ہوا ناظرین یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے اس طرح سے ٹرین کیا گیا ہے کہ یہ انسان کے کسی بھی قسم کے سوال کا مطلب سمجھ سکتی ہے اور آپ کو اسی طرح سے رپلائی کر سکتی ہے جیسے سامنے بیٹھا کوئی انسان آپ کے میسیجز کا جواب دے رہا ہو یہ انسانوں کی طرح ٹیکسٹ سمجھنے اور اس کو جنریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اسے انٹرنیٹ سے بہت سارے ڈیٹا پر ٹریننگ دی گئی ہے اور یہ بہت سارے ٹاپکس کو سمجھ سکتی ہے ناظرین جی پی ٹی جنریٹیو پری ٹرینڈ ٹرانسفوربر یہ ایک نیورل نیٹورک ماشین لینڈنگ موڈل ہے جسے انٹرنیٹ پر موجود ڈیٹا کے ذریعے ٹرین کیا گیا ہے اور یہ کسی بھی طرح کا ٹیکسٹ جنریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ناظرین چیٹ جی پی ٹی کو سان فرانسسکو کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی اوپن اے آئی نے بنایا ہے سٹینفورد یونیورسٹی کے ایک ریسرچ کے مطابق چیٹ جی پی ٹی ایک سو پچھتر بلین پیرامیٹرز کے ساتھ بنای گئی اور چیٹ جی پی ٹی کو تقریباً پانچ سو ستر گیگا بائٹ ٹیکسٹ پر ٹریننگ دی گئی ہے ناظرین چیٹ جی پی ٹی کا بیسک ورزن بلکل فری ہے لیکن اس کا ایک پریمیم ورزن چیٹ جی پی ٹی پی ٹی پلس پیڈ ورزن ہے جو کہ ابھی ریلیز نہیں کیا گیا چیٹ جی پی ٹی کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی اپلیکیشن نہیں ہے یہ صرف آپ کے ویب براؤزر آپ کے ویب پیج کے ذریعے ایکسس کی جا سکتی ہے اور آپ اسے بلکل اسی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ ایک نارمل چیٹ بوٹ اپلیکیشن یوز کرتے ہیں اس سے آپ کوئی بھی ایک سوال کر سکتے ہیں اور یہ اس کا بہت ہی سمپل سا آنسر آپ کو دیتی ہے لیکن اگر آپ کو اس آنسر کے سمجھ نہیں آتی تو آپ اسے اسی ٹیکسٹ کو دوبارہ سے جنریٹ کرنے کے لیے بھی کمانڈ دے سکتے ہیں یعنی یہ آپ کے لیے سیم کسٹن کا آنسر ایک سے زیادہ بار ریپیٹ کر کے دے سکتی ہے اور ہر بار ایک نئے انداز سے یہ بلکل نیچرل اور انسان کی طرح ہی لگتا ہے جیسے آپ کو کوئی انسان ہی جواب دے رہا ہے اور الگ الگ طریقوں سے دے رہا ہے بسطلن آپ اگر ایک سٹورنٹ ہیں اپنا کوئی math کا problem solve کرنے کے لیے اور اگر آپ کوئی programmer ہیں تو کوئی بھی website development کوئی بھی application development کے لیے الگ الگ languages جن میں python, javascript, c++, c hash, java, ruby, php, go, swift, type script, sql, shell اور اس طرح کی الگ 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 languages جن کا code آپ ارام سے chat gpt پر generate کر سکتے ہیں صرف اور صرف ایک question لکھ کر ایک line لکھ کر ناظرین اس technology کو بنایا ہے open ai company نے جس کے ceo کا نام ہے sam altman اور اس technology کے co founder ہیں ilan musk اگر ہم بات کریں تو اس technology کا استعمال language translation text کو summarize کرنا text کو الگ الگ طرح سے write کرنا اور اس کے علاوہ الگ الگ طرح کی problem solve کرنا stories لکھنا dramas لکھنا script writing blogs video ideas tips and tricks each and everything جو کہ آپ internet پر ڈھونڈ سکتے تھے وہ سب کچھ ملے گا آپ کو صرف اس ایک technology chat gpt پر یہاں پر اپنا اکاؤنٹ create کرنے کے بعد آپ اس پر بالکل اسی طرح سے بات کر سکتے ہیں جیسے آپ کسی normal person سے بات کر رہے ہیں اور یہ آپ کو الگ الگ versions الگ الگ languages تقریبا 95 سے بھی زیادہ languages میں آپ کو یہ reply دے سکتی ہے جی ہاں viewers یہ technology آپ کو ڈردو انگلیش پنچابی پشتو سندھی چائنیز فرنچ more than 95 languages یہ support کرتی ہے جس میں یہ آپ کو الگ الگ tips and tricks دے سکتی ہے جی ہاں viewers آپ بہت ساری tips and tricks بہت سارا کچھ یہاں پر کر سکتے ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ اسے command دے سکتے ہیں اور آپ کو یہ اس کے بدلے کوئی نہ response ضرور دے گی اور اگر آپ اس کا ایک response پسند نہیں آیا تو آپ لے سکتے ہیں دوسرا پسند نہیں آیا تو آپ اس سے تیسرا لے سکتے ہیں آپ نے ایسے write کرنا ہے article لکھنا ہے آپ نے کسی ویڈیو کی description write کرنی ہے آپ اسے کوئی بھی instruction دے سکتے ہیں جو یہ آپ کے لئے لکھ کر تیار کر دے گی ناظرین اس technology نے دسمبر میں 1 اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے famous ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی artificial intelligence ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں بنی لیکن جیسے اس نے بہت ساری apps کو replace کرنے کا خطرہ بڑھا دیا ہے جیسے کہ google آپ کا بہت سارا data جہاں سے آپ access کرتے اپنے کمپیوٹر سے اپنے موبائل کے ذریعے کروا سکتے ہیں لکھوا سکتے ہیں generate کروا سکتے ہیں صرف اور صرف ایک click chat gpt پر جی ہاں اور وہ بھی بلکل unique text یعنی کہ اس سے generate کیا ہوا text آپ کہیں پر بھی چیک کر لیں وہ almost unique ہوگا اس میں plagurism نہیں ہوگا یعنی آپ normally اگر google پر یا کسی بھی ویب سائٹ پر کوئی بھی data search کرتے ہیں تو وہ کسی کا لکھا ہوا article آپ کو ملتا ہے لیکن اگر آپ chat gpt پر article یا کوئی text generate کرتے ہیں تو وہ بلکل unique ہے یعنی وہ کسی اور کا لکھا ہوا اس نے انسانی دنیا کو بہت ہی تہل کا خیص technology پروائید کی ہے ناظرین یہ ایک حقیقت ہے کہ آنے والے وقت میں جس طرح سے technology change ہو رہی ہے وہاں پر یہ technology بہت زیادہ کارامت ثابت ہونے والی ہے اور آنے والے وقت میں اس کی demand کتنی بڑھ جائے گی یہ ابھی کہنا مشکل ہے جی تو viewers کیا آپ نے اس interesting technology کو try کیا ہے یا نہیں یا پھر آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں اس technology کو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اور ایسی مزید interesting ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے اور چینل